بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ لوگ اس سے ہدایت پکڑ سکیں اور قرآن پاک میں ایسی ایسی صورتیں نازل ہوئیں ایسے ایسے واقعات ہیں جو انسان کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اگر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو ہمیں قرآن پاک سے مدد حاصل کرنا ہوگی اگر ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے مدد لینا ہوگی وہ کس طرح ہمیں تسرت سے قرآن پاک کی تلاوت معا ترجمہ پڑھنا ہوگا اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہوگا کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ نہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا رٹ لیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا بلکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لئے رہنمائی چھپی ہے تو آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں لیکن ترجمہ بھی وہ جو مستند ہو جیسا کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کنزل ایمان کو آپ لوگ پڑھیں اس میں آپ کو درست ترجمہ ملے گا اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی صحیح سے لطف آئے گا قرآن پاک انسان کی جیسے کہ ہدایت کے لیے بنا ہے اور نازل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیں زندگی میں کچھ ایسی مشکلات پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کا حل ہم صرف قرآن پاک کی آیات سے نکال سکتے ہیں اور قرآن پاک کی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ گھر میں اگر احسیب جنات وغیرہ بہت زیادہ داخل ہو جائیں گھر کی چیزیں اُلٹ پُلٹ دیں یا پھر آپ کے گھر میں ہر چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں تو آپ لوگ کیا کریں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو صبح و فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اس کے بعد سورہ واقعہ جسے کے جسے فکر و فاقعہ سے نجات کی سورت کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک سورت ایسی ہے کہ جس کا عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام دینی اور دنیاوی حاجتیں آپ کی پوری کر دے گا اور جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہے وہ یہ سورت پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ضرور بمشرف ہوگا وہ سورت ہے سورہ مزمل سورہ مزمل قرآن پاک کی یہ سورت ہے اس کی بہت زیادہ براقات ہیں بہت زیادہ اس کے اکثر بہلے بھی وظائف لے کر میں وقتاں فوقتاں آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی ہوں سورہ مزمل ایک ایسی سورت ہے جس سے اگر بندہ کوئی حاجت طلب کرنا چاہے اور وہ حاجت ہو بھی بہت زیادہ سخترین حاجت کہ اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان نظر نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ سورہ مزمل کا یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں تمام مرادیں تمام خواہشیں پوری کر دی جائیں گے اب وہ وظیفہ کون سا ہے وہ عمل کون سا ہے جو میں آج آپ کو آپ کے سامنے شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے بھی ورسے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں اور جو ابھی ابھی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں تو سب سے پہلے آپ لوگ وظیفہ جانا چاہتے ہیں تو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور نوٹفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں اس صورت کا ہمیشہ پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا اور اس کی تمام دنیاوی حاجتیں پوری ہوں گی دین و دنیا میں اس کو بہت سے درجے ملیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کوئی چیز بہتر اور برتر نہیں اس صورت کے بے شمار فوائد ہیں اگر اس کو پڑھ کر آپ کسی افسر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں وہ نہائیت مہربانی اور شفقت کرے گا اگر روز مرہ پڑھیں تو آپ کا رزق اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ تقسیم کرنا شروع ہو جاؤ گے اور بڑے بڑے لوگ آپ سے آ کر سوال کریں گے کہ اتنا رزق کہاں سے مل گیا اگر لکھ کر بطور تعویز بیمار کے گلے میں بان دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے کوئی بھی جتنا بھی سخت قسم کا مرض ہے آپ لوگ اس کا تعویز بنا کر بیمار کے گلے میں آپ ڈال دیں انشاءاللہ پھر کرم نوازیاں دیکھیں اس صورت کی کہ کیسے آپ پر کرم نوازیاں ہوتی اور بیمار کو صحت مل جاتی اور اگر سات دفعہ روزانہ پڑھا جائے تو رزق میں فراخی ہو جاتی ہے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا جو شخص ایک چلا تک ہر روز وقت مقررہ پر گیارہ بار درود پاک پڑھے گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا مغنی پھر گیارہ مرتبہ سورہ مزمل پھر گیارہ بار درود پاک پھر سے سن لیں کہ جو شخص ایک چلا تک ہر روز وقت مقررہ گیارہ بار درود پاک پھر گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا مغنی پھر گیارہ بار سورہ مزمل شریف پھر گیارہ بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی غیب سے اس کی ترہاں ترہاں کی خود بخود امداد فرماتا رہے گا مدد نازل ہوگی آپ کے پاس کہ آپ کوئی بھی کام کروگے تو اس میں فوری اللہ کی مدد آ جائے گی اور کشائشِ رزق بہت زیادہ ہوگی اس کے نقشِ متبرک کو جو کوئی باتہارر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا جنات کے شر اور جمعی اور تمام بلیات و آفاظ سے محفوظ ہو جائیں گے یہ تھا ہمارا آج کا عامل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی یہ سورہ مزمل کا ببرکت ترین اور پاورفل عامل ہے آپ نے خود بھی کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا رہتا ہے اگر آپ کے کرنے سے چند بہن بھائی جو ہیں وہ ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو گیا تو سمجھیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعاوں میں شامل کیے دیتے ہیں تو مناحل ایمان ہیں اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے افسانہ خان ہیں اللہ پاک آپ کی مشکلات حل کرے اور فریبہ نظیر ہیں اور اس کے علاوہ فرہانہ فرہانہ عزیز ہیں اور سخاوت حسین خان ہیں اکرم خان ہیں سید اکبر ہیں افسانہ ہیں افسند ہیں سبیر سابر علی ہیں آفریدی ہیں محمد الیاز ہیں اور ملک امجد ہیں اور اس کے علاوہ فریدہ تنویر ہیں مومنہ ہیں شیخ موین ہیں سلیم اللہ ہیں اور اس کے علاوہ نازش فاطمہ ہیں ملک فارس علی آوان ہیں اور نزد بی بی ہیں اس کے علاوہ فرزانہ ہیں سعیدہ ہیں اور زہیر احمد ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سفرہ فادمہ ہیں انس رزا ہیں نورین علمہ ہیں اور اس کے علاوہ علی سیف ہیں شیبہ سیف ہیں اور شاکر خان ہیں یہ میرے چند بھائی جنہوں نے خضوصی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائیں آپ کی پریشانیاں دور کریں آپ کو اپنی جناب سے اتنا آتا فرمائیں کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں آپ کو کسی سے کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ